موسیقی آج ہم جو ہے پانچویں چیپٹر کا امپورٹنٹ موسٹ ٹاپک جو ہے وہ سٹیڈی کرنے جا رہے ہیں جفت کا نام ہے بوہرز ایٹومک موڈل بوہرز ایٹومک موڈل جو ہے یہ سائنٹسٹ نیل بوہر تھا ہو پرپوزڈ دیس موڈل آف ایٹم اور یہ اس نے مینلی جو چیز یوز کی وہ وہی تھی جس کو ہم پچھلے ٹاپک میں پڑھ کے آئے ہیں یوزڈ پلانکس کوانٹم اب اس کے پاسچولیٹس کیا تھے یعنیل بوہر نے کیا کہا یہ بیسیکلی ایکسپلین کرے گا اس چیز کو کہ جو آپ کے الیکٹرانز تھے جو کہ ریدر فورڈ کے موڈل کے مطابق آپ کا اگر یہ الیکٹران تھا تو یہ یوں سرکولر گھومتا گھومتا اس کو ایک وقت آنا تھا کہ اس نے آ کے اس کے ساتھ کولائٹ کر جانا تھا اب ایسا مگر ہوتا تو نہیں ہے ایٹم کبھی کولیس تو نہیں کرتا تو وہ ایکسپلین کرے گا یہ نیل بوہر اس پلانکس کوانٹم تھیوری کے تحت تو ہم اس کا سب سے پہلا پاسچولیٹ جو ہے ایٹومک موڈل آف بوہر کا وہ یہ تھا کہ الیکٹرانز جو ان سے ہیں الیکٹران ڈیوولز ان ڈی آر بیٹس اور بیٹس کے اندر جو ان سے ہیں الیکٹرانز موڈ کرتے ہیں آؤٹسائیڈ ڈا نیوکلیس اور جو امپورٹنٹ بہت ہے وہ یہ ہے کہ ایچ اور بیٹس ایچ اور بیٹس ہے فکسٹ انرجی اینڈ کوانٹم نمبر ہر اور بیٹس کی فر اگامپل یہ ایک نیوکلیس ہے اس کے گرد دیئے دو اور بیٹس اوف کر رہا ہے اس کی اس آر بیٹس کی کوئی فکس انرجی ہوگی اور کوئی قوانٹم نمبر جو ہے اس کو آسائن کیا جائے گا اسی طرح یہ اندر والے الیکٹران کی اندر والے آر بیٹس کی بھی کوئی فکس انرجی ہوگی اور قوانٹم نمبر ہوگا تو یہ تو تھا آپ کے پاس پہلا پوسٹلیٹ ڈیل بہت ایٹومک موڈل ڈیکسٹ پوسٹلیٹ میں وہ کہتا ہے کہ آپ کا جو الیکٹران ہے فر اگزامپل یہ ایک سرکولر پاتھ میں الیکٹران موو کر رہا ہے وہ کہتا ہے جی کہ الیکٹران نائیدر ایمیٹس انرجی نار ایبزاربز ایٹ نا تو وہ انرجی کو ایمیٹ کر رہا ہے یہ والا الیکٹران نا ہی یہ انرجی کو ایبزارب کر رہا ہے انلیس یا ورڈ شوٹ بی انٹیل جب تک وہ الیکٹران سٹیز ان انٹیل ایٹ سٹیز ان دا سیم آر بیٹ جب تک یہ الیکٹران اس آر بیٹ میں ریولو کر رہا ہے اس کی انرجی جو ہے وہ کیا رہے گی سیم رہے گی یہ نہ ہی انرجی ایبزارب کرے گا نہ ہی انرجی کو ایمیٹ کرے گا جب تک یہ اس ایک اپنے آر بیٹ کے اندر ریولو کر رہا ہے انرجی وہ کہتا ہے جی انرجی ایمیٹ ایمیٹ اور ایمیٹ 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 to another صرف تب جو ہے آپ کے پاس انرجی کا چینج آئے گا اس کے علاوہ جو ہے انرجی کا چینج نہیں آئے گا جب تک ایک ایٹم اپنے دائرے میں اپنے مدار میں اپنے اوربٹ میں گھوم رہا ہے there will be no انرجی چینج at all ہاں انرجی تب چینج ہوگی اگر ایک الیکٹرون جو ہے وہ ایک شیل سے جمپ کرے گا دوسرے شیل میں یا باہر سے اندر یا اندر سے باہر تب انرجی چینج آئے گی لیکن جب تک وہ اس شیل میں آکے اسی شیل میں گھومتا رہے گا تو آپ کے پاس جو انرجی ہے وہ چینج نہیں ہوگی اس کی سیم انرجی رہے گی یہ تو second postulate اب third ہم دیکھتے ہیں about the energy change یہ ہمیں بتائے گا کہ انرجی کا جو چینج ہے وہ کیسا آئے گا جب ایک ایٹم میں موجود الیکٹرون ایک جگہ سے دوسری جگہ move کرے گا تو اس میں الیکٹرون کا چینج جو انسا ہے وہ کیسا آئے گا وہ اب انرجی چینج کی جو ایکویشن آئے گی that will come from پلانکس ایکویشن پلانکس ایکویشن کیا تھی e is equal to hv یہاں پہ ہمیں انرجی کا چینج چاہیے تو delta e is equal to e2 minus e1 بڑے میں سے چھوٹے والے کو minus کر دیں گے تو چینج آ جائے گا for example الیکٹرون اگر یہاں پہ 20 جول پہ تھا jump کیا اور یہ آ گیا 15 جول پہ تو ہمیں اس کی انرجی کا چاہے نہ بھی پتاؤ ہمیں difference چاہیے کہ یہاں سے یہاں پر آنے پہ انرجی کا difference کتنا آیا تو وہ آئے گا 20 minus 15 تو میں کہوں گا جی اس jump نے 5 جول انرجی چینج دیا تو this delta e is equal to e2 minus e1 is equal to hv تو یہ ہمارے پاس پلانکس ایکویشن سے کیا نکلے گا delta e of that ایکویشن اب یہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک یہ آپ کے پاس first orbit اور یہ second orbit this is the nucleus یہ ایک elektron ہے اور یہ ایک elektron ہے یہ والا first orbit میں ہے یہ والا second orbit میں ہے اب ہم نے دیکھنا ہے کہ انرجی جو انسی ہے وہ کیا ہوگی کم ہوگی یا زیادہ ہوگی وہ کہتا ہے جی کہ جب آپ کا elektron inner orbit سے outer orbit کی طرف جونسا ہے move کرے گا jump کرے گا inner orbit سے outer orbit کی طرف تو انرجی جو ہے absorb کرے گا اس کو انرجی ہمیں دینی پڑے گی اور جب outer orbit سے inner orbit کی طرف elektron jump کرے گا تو پھر انرجی جو ہے وہ emit ہوگی پھر اس کے اندر سے انرجی جو ہے وہ باہر نکلے گی تو اس سے آپ کو پتا کیا چلا کہ جو elektrons nucleus کے قریب ہوتے ہیں near nucleus less energy ان کی انرجی جنسی ہے وہ کم ہوگی دیکھیں نا اس کی انرجی زیادہ تھی یہ انرجی کو release کر اس کے قریب آرہا تو جیسے جیسے elektron جو ہے nucleus کے قریب ہوگا اس کی انرجی جو ہے وہ کم ہوتی جائے گی اور جیسے جیسے وہ nucleus سے دور جاتا جائے گا اس کی energy جو ہے وہ بڑھتی جائے تو this is جس کو ہم کہتے ہیں energy کا change ایک electron کے jump کرنے سے ایک شل سے دوسرے شل تک یہ تو تھے آپ کے پاس third postulate now coming to the fourth one fourth postulate میں بہر کہتا ہے کہ جو آپ کا electron ہے یہ آپ کے پاس nucleus اور یہ آپ کے پاس orbit جس کے اندر یہ ایک electron ہے یہ circular motion میں جو ہے وہ move کر رہا ہے your electron is moving in the circular motion اب اگر آپ circular motion کو study کریں یا آپ نے physics میں بڑا ہوگا circular motion کے ساتھ associated ہوتا ہے angular momentum movement ہو تو وہ linear momentum straight line movement کے اندر جو ہے آپ کے پاس اس کا formula ہوتا ہے mass multiply by velocity اور یہاں پر angular momentum کے case میں mass multiply by velocity multiply by r جو آپ کے electron کا جو کہ ایک circle کے اندر move کر رہا ہے اس کا angular momentum mvr جو ہے وہ depend کرے گا کس کے اوپر اس کے quantum number کے اوپر n کے اوپر number one and number two is کہ وہ multiple ہوتا ہے کس کا h over two پائے کا تو اس equation سے یا اس postulate سے ہمارے پاس ایک equation آ گئی ہے جو کہ ہمارے آگے چل کے استعمال میں آئے گی کہ کسی بھی electron کا جو circular motion میں آپ کے orbit میں move کر رہا ہے mvr وہ برابر ہے n into h over 2 پائے اب n کیا ہے n quantum number ہے جو 1 2 3 جو ہے وہ ہو سکتا ہے تو اس سے پتا چلا کہ اب ہمارے پاس جن سے different types کے angular momentum ہو سکتے ہیں وہ کون کون سے ہوں گے جب n 1 ہے تو this will be h over 2 پائے جب n 2 ہے تو it will be 2 h over 2 پائے جب n 3 ہے تو it will be 3 h over 2 پائے and so on these are the different types of permissible angular momentum of the electrons which are revolving in the circular motion تو یہ چار جن سے points تھے boher atomic model کے یہ آپ کو اذبر ہونے چاہیے کیونکہ ان کی basis پہ اب ہم آگے چل کے جو derivation کرنے جا رہے ہیں وہ اس کی base کے اوپر depend کر رہی ہو گی تو اب ہم چلتے ہیں جو main اب جو آگے ہم نے basically کرنا ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے derive کرنا ہے کیا radius and energy کس کی of nth orbital مطلب orbits nth orbits کا کیا مطلب ہے کہ ایک general equation جو ہے ہم define کر لیں گے جسے ہمارے پاس n اگر 1 ہو تو 1 2 3 4 تو تمام orbits کی energy اور radius جو ہے وہ نکلے گا اس topic میں ہم radius کی derivation جو ہے وہ کرنے جا رہے ہیں next میں ہم energy کو discuss کریں گے radius کسی بھی atom کا کسی بھی atom کے اندر موجود electron کا nucleus کے ساتھ جو ہے و ریڈیس کو ہم نے find کرنا ہے کہ electron کتنی دوری کے اوپر اپنے orbit میں جو ہے وہ circular motion show کر رہا ہوتا ہے تو اس کے لیے ہم consider کر لیتے ہیں ایک general atom ایک hydrogen کا atom ہے for example this جس کے اردگرد اس circle میں آپ کے پاس ایک electron جو ہے وہ revolve کر رہا ہے تو electron کا nucleus سے distance ہے that is r nucleus کے اندر جو charge ہے اس کو تھوڑا سا میں سائد پہ explain کر دوں z is the amount number of protons present in the nucleus اگر آپ کو یاد ہو atomic number کی definition تھی اور e positive کیا ہے is the charge on the proton total charge which is present in the nucleus will be equal to z times e positive اگر ایک proton کے اوپر e positive charge ہے اور 10 protons اس کے اندر موجود ہیں تو 10 times e plus ہو جائے گا z is the number of protons and e positive is the number of proton is the charge on one proton اب یہ جو ہے this is v v basically velocity ہے یہ tangential velocity ہوتی ہے circular میں جب body move کر رہی ہوتی ہے تو اس کی linear velocity اس کے tangent کے cross ہم نکالتے ہیں اور جب وہ circle میں رہتی ہے تو اس کی angular velocity omega ہوتی ہے یہ آپ لوگوں نے چیزیں physics میں پڑی ہوں گے اب اس electron کا کوئی نہ کوئی mass بھی موجود ہے ٹھیک ہو کیا اور اگر آپ اس کو دیکھیں تو circular motion کی study اگر آپ کریں تو کوئی بھی چیز جو ہے وہ circle میں کیسے move کرتی ہے اس طریقے سے move کرتی ہے کہ اس کے اوپر ایک centrifugal force جنسی ہے وہ apply ہو رہی ہوتی ہے جو کہ اس کو اپنے center کی طرف کھینچ تی رہتی ہے جس کے نتیجے میں وہ body جو ہے circular motion میں move کرتی ہے تو this becomes equal to mv square over r یہ سارے فارمولے جو ہیں یہ آپ لوگوں نے physics میں اور 10 میں اور یہ ہر جگہ آپ نے پڑے ہوئے ہیں تو centrifugal force کا فارمولہ ہوتا ہے mv square over r m this is a linear velocity v جو کہ یہاں پہ استعمال ہوئی ہے r z into e plus is the total positive charge یہ ساری چیزیں ہم نے consider کی ہیں اپنے ایک item کے اندر اب ہم چلتے ہیں آگے find out کرنی ہے ہم نے وہ force جو اس کے اوپر لگ رہی ہے basically اس electron کے اوپر دو forces لگ رہی ہیں number one is centrifugal force and number two جو کہ اس کو کھینچ رہی ہے وہ ہے جی coulombs law سے نکلے گی coulombs force ایک force وہ ہے جو کہ اس کو سینٹر میں موو کروا رہی ہے centrifugal force دوسری force وہ ہے کہ یہ negative charge ہے electron positive nucleus ہے وہ اس کو اپنی طرف خینچ رہا ہے تو this is second force یہ دونوں forces آپس میں equal ہوں گی تب ہی درمیان میں اس جگہ پہ move کر رہا ہے ایک بھی force زیادہ ہو centrifugal force بڑھ جائے تو یہ orbit کو چھوڑ کے باہر نکل جائے گا اور centrifugal force کم ہو جائے تو یہ نیوکلیس کے پاس آ جائے گا تو ان دونوں forces کو ہم نے basically equate کرنا ہے پہلی force ہے centrifugal force اور دوسری force ہے coulombs force اب coulombs force کو اگر ہم coulombs law آپ کو یاد ہو تو coulombs law کیا کہتا تھا coulombs law یہ کہتا تھا دونوں charges کو q1 multiply by q2 into k divided by r square یہ آپ کے پاس f کا formula تھا coulombs law کا general formula اگر آپ کو یاد ہو اپنی 10th classes میں اس general formula میں اب ہم اپنی چیزیں put کریں گے let me do this here f is equal to k q1 q2 over r square اور اگر آپ recall کریں تو k کی value ہوتی تھی 1 over 4 pi epsilon not تو میں epsilon not value بھی ادھر put کر رہا ہوں 1 over 4 pi epsilon not into r square q1 اور q2 ہمارے case میں کیا ہے q1 جو ہے وہ charge of nucleus ہے z into e positive اور q2 is the charge of electron e negative یہ آگئی ہمارے پاس coulombs force اب آپ کو پتہ ہے کہ e positive is equal to e negative the charge on electron is equal to the charge on proton so اب جو میرے پاس final f کی شکل آئے گی وہ اس شکل میں آئے گی z into e square divided by 4 pi epsilon not r square یہ میرے پاس آگئی force number 2 جو کہ coulombs force تھی اور force number 1 centrifugal force تھی جس کا formula تھا m v square over r یہ force number 1 تھی اب میں کیا کروں گا میں ان دونوں کو equate کر دوں گا equating these two مجھے پاس جو چیز بنے گی وہ بنے گی کچھ ایسی m v square over r is equal to z e square divided by 4 pi epsilon not into r square یہ میں نے ان دونوں equations کو آپس میں equate کر دیا ہے یہاں سے میں r کی value جو ہے وہ نکال گا r کی value نکال گا r کی value کیسے نکلے گی mv square ادھر ہی r ادھر جا کے multiply ہوگا z e square divided by 4 pi epsilon not r square into r velocity in terms of radius یہ equation اب ہمیں کیا بتا رہی ہے یہ equation ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ r is inversely proportional to the square of the velocity کیوں mass constant ہے epsilon not constant ہے pi constant ہے z جو بھی atom ہے امیں اس کا پتہ ہے e بھی constant ہے تو یہ چیز change ہو رہی ہے that is only radius is inversely proportional to the square of the velocity اس کا مطلب کیا ہے کہ جتنا radius جو ہے وہ زیادہ ہوگا اتنی velocity جو ہے وہ کم ہوگی جتنا radius زیادہ اتنی velocity کم اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر میرے پاس یہ دو radius ہیں یہ r 1 ہے اور اس کی r 2 ہے تو radius اس کا زیادہ ہے تو یہ والا جو electron اس shell میں ہے اس کی velocity slow ہونی چاہیے as compared to this one اس کا مطلب یہ ہے کہ electrons which are near to the nucleus move جن 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 radius کم ہو گا وہ اتنی ہی speed میں move کریں گے move faster and y se versa یہ جو ہے ابھی تک اس equation سے جو چیز ہمارے سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ radius اور velocity کے square کا inverse relation ہے جتنا nucleus اس کے نزدیک electron ہوگا اتنا ہی زیادہ جو ہے آپ کے پاس اس کی velocity اتنی زیادہ ہوگی تو یہ equation ہے جس کو میں equation number a کہہ رہا ہوں this equation is equation a اب اس کے اندر ہم بوہر کے چوتھے postulate سے v square کی value نکالیں گے اور اٹھا کے اس میں ڈالیں ہمارے سامنے آئے گی تو اس کی طرف اب ہم چلتے ہیں بوہر کا چوتھا جو postulate تھا وہ یہ کہتا تھا کہ mvr is equal to nh over 2 pi یہ بوہر کے fourth postulate جو ہم نے study کیا وہ یہ جو ہے device کر رہا تھا کہ angular momentum جو ہوتا ہے that is equal to the pi یہاں سے میں velocity کی value جو ہے وہ find out کروں گا v is equal to nh over 2 pi into m and r یہ equation جو ہے v is equal to nh over 2 pi into m r یہاں سے میں نے صرف اس کو کیا ہے rearrange کیا ہے اب اگر میں اس کا square لے لیتا ہوں دونوں sides کا it will be n square h square divided by 4 2 square pi square m square and r square یہ میرے پاس v square کی value آ گئی from the fourth postulate of bohas model اب equation a کے اندر جو ہے اس کو put کروں گا put in equation number a equation number a کیا تھی وہ یہ تھی کہ r is equal to z e square divided by 4 pi epsilon not 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 m v square اب اس v square کی جگہ میں اس کی value جو ہے وہ put کرنے جا رہا ہوں r is equal to z e square divided by 4 pi epsilon not m into v کی value کی ہے v کی value ہے آپ کے پاس n square h square 4 pi square m square and r square آپ کو پتا ہے کہ یہ نیچے والی تمام values جو سی ہیں یہ اوپر جو ہے وہ multiply ہو جاتی ہیں r is equal to z e square multiply by 4 pi square m square and r square divided by 4 pi epsilon not m into n square and h square اب میں اگر تھوڑی سی cancellation کرتا ہوں تو 4 4 سے cancel out ہو جائے گا 1 pi اس pi سے cancel out ہو جائے گا 1 m اس m سے cancel out ہو جائے گا اور جو پیچھے چیز میرے پاس بچے گی وہ ہوگی r is equal to z e square pi m r square divided divided by epsilon naught n square and h square اب اس equation کو میں r کے لئے جو ہے وہ rewrite کروں گا basically یہ equation یہ بنی ہے r r equal to z e square pi m r square divided by epsilon naught n square h square اب ادھر بھی r ہے اور ادھر بھی r ہے اس r کو اس r کے square سے cancel جو r کی value بچے گی وہ ہو گی epsilon naught n square h square divided by pi m z e کا square this is a new equation for radius جو کہ ہمارے پاس آگئی ہے اب اس equation کو اگر آپ دیکھیں تو اس کے اندر جون جون سی چیز موجود ہیں ان کو اگر میں یہاں پہ list down کروں epsilon naught n h pi m z and e یہ تمام کی تمام چیزیں epsilon naught planck's constant pi is a constant epsilon naught ki value ہم پڑھ کے آئے that is also a constant m mass is constant z is constant e is constant these values are constant جو چیز change ہونی ہے that is n that is the quantum number تو یہاں ہمارے پاس جو relation آئے گا اگر میں اس کو اس طریقے پہ لکھوں ر ر ایکوال تو ایپسیلون نوٹ ایچ سکیئر دیوائیڈ بائی ایم زیڈ ای سکیئر انٹو اینڈ سکیئر تو یہ ساری چیز جو انسی ہے دس ایس کونسٹنٹ تو ایکویشن کا جو ریلیشن بجتا ہے وہ ر اس ڈیریکلی پرپورشنل ٹو دی اینڈ سکیئر اس کا مطلب کیا ہے what does it mean کہ آر جو ہے وہ ڈیریکلی پرپورشنل ہے آپ کے انٹ سکیئر سے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا ریڈیس جو ہے یا بلکہ اگر ہم اس کو اس طریقے سے دیکھیں کہ نمبر آف آر بیسیلی نمبر آر 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 اگر فر اگزامپل میں پٹ کرتا ہوں ان تمام کی تمام ویلیوز کو جب میں نے پٹ کیا ہائیڈروجن کے ایٹم کے کیس میں اس کے اندر تو میرے پاس جو آر کی ویلیو آئی وہ جنرل ایکویشن تھی 0.529 اینگ سکیئر انٹو اینڈ سکیئر میں نے کیا یہ ساری جونتی کونسٹنٹ ویلیو تھی بریکٹ والی اس کی ویلیوز میں نے اس میں پٹ کی تو میرے پاس آر کی ویلیو یہ آئی آر is equal to 0.529 اینگ سکیئر اب سپوز کریں این اینگ اینگ جب فست اوربیٹ ہے تو آر ون کی ویلیو کیا ہوگی جب میں اب میں نے n چلا گیا دوسرے کے اوپر n is equal to 2 تو جب میں n یہاں پہ 2 پٹ کروں گا تو یہ ہو جائے گا r2 which is equal to 0.529 اینگ سٹروم into 2 کا سکیئر تو یہ جو آمثر آئے گا that would be 2.11 اینگ سٹروم n میں لے لیتا ہوں جی اب 3 تو r3 is equal to 0.529 اینگ سٹروم into 3 کا سکیئر which would be 9 جب میں اس کو 9 سے ملٹیپلائے کروں گا تو it would be 4.75 اینگ سٹروم similarly جو ہے r4 کی value 8.4 اینگ سٹروم آئے گی اور r5 کی value ہے 13.2 اینگ سٹروم آئے گی اگر آپ دیکھیں تو آپ کو یہ پتہ لگے گا کہ جو آپ کے shells ہیں they are not equally placed اس کا کیا مطلب ہے کہ اگر میرے پاس پہلا جو ہے وہ اس فاصلے پہ ہے تو دوسرا اس فاصلے پہ نہیں ہوگا بلکہ دوسرا اس فاصلے پر ہوگا اور تیسرا اور بھی اس سے دور ہوگا کیوں کیونکہ یہ ریڈیس ہم نے نکال لیں ہیں وہ چیزیں بتا رہی ہیں اور یہاں پہ جو ایک جنرل ایکویشن بنتی ہے آپ کے پاس ان کے relation کی وہ یہ ہے کہ جو پہلے اور دوسرے ان کا جو دیفرنس ہوگا یہ سے چھوٹا ہوگا رہ 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 اس کے بعد اگلے دو کا اور اس سے اگلے دو کا اس کا مطلب کیا ہے کہ جو سیکنڈ آر بیٹ ہے سیکنڈ آر بیٹ is four ٹائمز آوے from the nucleus then first one کیوں ایسا کیوں کیوں کہ آپ کے پاس جو ایکویشن تھی 0.529 into n square تھی تو square کی وجہ سے جب 2 put کروں گا تو 2 ٹائمز اس کو ملٹیپلائی نہیں کرے گا اس کو 4 ٹائمز ملٹیپلائی کر دے گا اس پتا جو چلا ٹائمز ملٹیپلائی ہوگا 3 کا square 9 تو پھر وہ 9 ٹائمز دور ہو جائے گا اور 4 کا 16 تو یہ بتا رہا ہے radius کی scheme کے کس طریقے سے radius جو ہے آپ کا work کرتا ہے یہ تھا part one of bohar atomic model جو کہ ہمارا topic ہے جیس میں ہم نے کیا کیا ہے we have discussed part one کے اندر ہم نے radius کو derive کیا ہے radius of atom part second کے اندر ہم energy کی derivation کریں گے وہ بھی اسی طرح ہے آسان بھی ہے اور سمجھ بھی آئے گی اور ہم دیکھیں گے کہ ایک shell سے جب دوسرے shell میں electron جاتا ہے تو کیا energy کا factor جو ملٹیپلائے ہوتا ہے تو اس کو دیٹیل میں ہم اپنے next topic میں دیکھیں گے this was for today جس میں لیڈیس کو derive کر لیا ہے i hope کہ آپ کو سمجھ آیا ہوگا